سو گھائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جینگ اور پی یون ساتھ تھے جہاں انہیں ایک ٹریجر ملتا ہے جو ایک فلاور تھا اور اس کا کام انہیں نہیں پتا تھا تب ہی اب یلڈر وانگ یو کیو کو مارتا ہوا وہاں جاتا ہے جس کے بعد یو کیو پی یون کے اوپر میجک کر دیتا ہے جس سے اس کا خود کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور اسے بہت جاتا تھکان محسوس ہونے لگ گئی تھی تب ہی اب وہاں پی یون پر اٹیک کرتا ہے اس لئے جینگ اسے مار دیتا ہے اور جب پھر سے پی یون کے پاس جاتا ہے تب تک پی یون پی جیانگ کو مار چکی تھی پھر اب ہم جینگ کو دیکھتے ہیں جو پی یون کے پاس پہنچ گیا تھا لیکن اب پی یون کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں تھا اس لئے وہ جینگ کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے جینگ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پی یون اس کے اوپر اٹیک کیوں کر رہی ہے اس لئے وہ پی یون کے اٹیک سے بچ کر اسے پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے کیوں لڑ رہی ہے پر اب پی یون جینگ سے کہتی ہے کہ یہ سب میں میرے پی کلین کیلئے کر رہی ہوں اور یہ کہہ کر اب وہ پھر سے اٹیک کرنے لگ جاتی ہے اسی لئے اب جینگ اس کے اٹیک سے بستا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی کیونکہ اس نے اپنا کنٹرول کھو دیا تھا اسی لئے اب جینگ اس کے اوپر اٹیک کر کے اسے اس کی سوٹز چھڑا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایلٹر پی مجھے پہچانو میں لو جینگ ہوں لیکن اب پی یون اپنا نائف نکالتی ہے اور جینگ پر اٹیک کرنے کی جگہ خود کو جاکو مار لیتی ہے کیونکہ اب اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس نے اپنا کنٹرول کھو دیا ہے یہ دیکھ کر اب جینگ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی اب پی یون اسے بتاتی ہے کہ جب سے میں اس ٹرائل میں آئی ہوں مجھے کمجوری محسوس ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کلنگ فارمیشن لوگ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور جیسے کلنگ انٹینٹ جاکتا ہے ہر کوئی اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے یہ کہہ کر اب وہ اپنا نئی باہ نکال کر پھر سے اپنے پیٹ پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن اب جینگ اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے آپ کو اپنے آپ کو چھوٹ پہنچانے کی کوئی جورت نہیں ہے یہ سن کر پی یون کہتی ہے کہ ایڈر وانگ نے بھی اسی انٹینٹ کی وجہ سے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا اور اب میں بھی ایسائی کر رہی ہوں میں اپنے آپ کو جہاں دیر تک نہیں روک سکوں گی تم مجھے یہیں چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ تب ہی وہاں بہت سارا پانی بھرنے لگ جاتا ہے اسی لئے جینگ پہ ہی ان کو اٹھا لیتا ہے اور اسے لے کر میچ کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے لیکن اب پوری میچ پانی میں ڈوب چکی تھی اور وہ پانی جینگ کے پاس بھی پہنچ گیا تھا اور ان دونوں کو دوبانے والا تھا لیکن تب ہی اور جس جگہ پر کھڑے تھے وہ ہوا میں اٹھنے لگ جاتی ہے اور پانی سے اوپر آ جاتی ہے یہ دیکھ کر جینگ خوش ہو کر کہیتا ہے کہ اچھا ہوا کی ہے ٹرائیل ختم ہو گیا لیکن اب جینگ کی بات سن کر ایموٹل میشن کا رکھولہ ان سے کہیتا ہے کہ اب یہ ٹرائیل ختم نہیں ہوا ہے یہ جگہ پانی سے بھر گئی ہے اسی لئے اب ہمیں ٹرائیل کو جاری رکھنے کے لیے دوسری جگہ جانا ہوگا یہ سن کر اب جینگ اس ہوا سے کہیتا ہے کہ میں آگ سے ایک کوئیشن پوچھنا چاہتا ہوں تو اب جینگ کی بات سن کر ایموٹل میشن کا رکھوالا اسے کہتا ہے کہ پوچھ لو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو تو اب جینگ کہتا ہے کہ ایموٹل نے اپنی ایموٹل میشن کو اس کیلر کو دینے کے لیے نہیں چوڑا ہوگا جو ٹریجر کے لیے اپنے سائٹیوں کو مار دے یہ سن کر وہ آدمی پوچھتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو تو اب جینگ کہتا ہے کہ تم ہمیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے مینپلیٹ کیوں کر رہے ہو تو اب موٹل میشن کا رکھوالہ کہتا ہے کہ میں نے اسا کچھ نہیں کیا ہے کسی کو مارنا اور نہیں مارنا تمہاری اچھا ہے یہ کہ کرو جنگ اور پیون کو دوسری جگہ پر لے کر آ جاتا ہے تب ہی وہاں جنگ اور پیون کو یو کیو میں دیکھتا ہے جو انہیں دیکھ کر جھو جھو سے ہس رہا تھا وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ تم وہاں سے جندہ بچ کر نکل جاؤ گے شاید میں نے ایلڈر وان کو کچھ زیادہ ہی پارفل سمجھ لیا تھا اب یو کیو کو دیکھ کر جنگ ہیران ہو جاتا ہے کیوں کہ اسے لگ رہا تھا کیوں مر چکا ہے یہ سن کر پیون کہتی ہے کہ ایلڈر وان اور میرے اوپر تم نے اپنا میجک کیا تھا جس کی وجہ سے ہم اپنا کنٹرول کھو بیٹھے یہ سن کر اب جنگ کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ کلنگ انٹینڈ یو کیو کا تھا نہ کی ٹرائل کا اور یہ جان کر اسے یو کیو کے اوپر بہت گصہ آتا ہے یہ سن کر اب یو کیو ہستا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتا چل گیا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اب میرے اور ایمورٹل میشن کے ٹریجر کے بیچ میں بس ہم دونوں ہی ہو اور تم میں سے ایک گھائل ہے اور دوسرا بھی ہاف لیئر انٹریالم میں ہے یہ کہہ کرو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہلے آنے سے مجھے کچھ سیکریٹ ٹریجرز ملے ہیں جن سے میری پارز اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسی لئے اب مجھے ٹریجر جیتنے میں کوئی نہیں روک سکتا تب ہی اب ایمورٹل میشن کا رکھوالہ سبی کو چاروں کو دیکھنے کے لئے کہتا ہے کیوں کیوں جگہ دیرے دیرے پتھر میں بدل رہی تھی وہ سب سے کہتا ہے کہ اگر تمہمیشہ کے لئے پتھر نہیں بننا چاہتے ہو تو جلدی جلدی لڑ کر ٹریجر کو پورا کرو یہ سن کر اب یو کیو جینگ اور پیون کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جینگ اسے لڑ کر اسے روکنے کوئش کرتا ہے لیکن یو کیو اب بہت زیادہ پارفول ہو چکا تھا اسی لئے جینگ اسے نہیں لڑ پاتا یو کیو جینگ کو کک مارتا ہے اور دور فینک دیتا ہے لیکن اب جینگ پھر سے باہ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کک مارتا ہے لیکن جینگ کی کک کا یو کیو کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ پھر سے جینگ کو نیچے گرا کر اپنے رولر سے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے جسے اب جینگ نہیں بس سکتا تھا لیکن تبھی پیون اپنی سوڈز اسے یو کیو کے اٹیک کو روک دیتی ہے پیون یو کیو سے کہتی ہے کہ چاہے میرا اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو لیکن پھر بھی میں سب سے پہلے تمہیں ماروں گی لیکن اب یو کیو اسے بھی لڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں آرا سکتی تمہاری فیزیکل لشٹین دیرے دیرے کم ہو رہی ہے تبھی اب جینگ بھی پیون کی مدد کے لیے وہاں آ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر یو کیو کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن یو کیو ان دونوں سے لڑتا ہے اور نے مار کر دور فینک دیتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹرائل ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے تم دونوں ختم کرنے کے بعد میں ایمورٹل میشن کا ماشٹر بن جاؤں گا اگر تمہاری کوئی آخری چاہے تو مجھے بتا دو لیکن میں اسے پورا نہیں کروں گا یہ کہہ کر یو کیو ہستا ہے تبھی اب پیون کہتی ہے کہ ہم ان کے اٹیکس سے بچنے اور ڈیفینس کو بے سر کرنے کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں تبھی اب ایمورٹل میشن کا رکھوالہ کہتا ہے کہ ایمورٹل نے پاورز کو بڑھانے کے لیے ایک سیکریٹ ٹریجر یہاں رکھا تھا لیکن ساتھ میں ایک ایسا ٹریجر بھی تھا جو اپونینٹ کی پاورز کو کم کر سکتا تھا یہ سن کر پیون وہ فلاور بہاں نکالتی ہے جو اسے میز سے ملا تھا جسے دیکھر اب ایمورٹل میشن کا رکھوالہ کہتا ہے کہ اس فلاور کی مدد سے کسی بھی انسان کے کلٹیشن لیول کو کم کیا جا سکتا ہے یہ سن کر اب پیون جینگ سے اسے کور کرنے کے لیے کہتی ہے اور بھاگ کر یو کیو کے پاس جاتی ہے وہ یو کیو کو یقین دلاتی ہے کہ وہ فلاور کا یوز کرنے کے لیے اس کے پاس آ رہی ہے اس لیے اب یو کیو بھی اسے روکنے ہی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیٹ میں اپنے رولر گسا دیتا ہے کی پیون نے اس فلاور کو پیچھے ہی چھوٹ دیا تھا اور وہ یو کیو کا دھیان بٹ کرنے کے لیے آگے گئی تھی لیکن اسے اب وہ بہت زیادہ گھائل بھی ہو گئی تھی اب فلاور کی وجہ سے یو کیو کا کلٹیشن لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور اس کا ٹرو ایسینس ہے اس کی بوٹی سے بہار آنے لگتا ہے اس لیے اب جینگ اسے آسانی سے کک مار کر ہوا میں اچھال دیتا ہے اور اس کے بعد بہت سارے پنج مار کر ڈریگن اسکیل کی پاور سے ایک ایک مارتا ہے جس سے یو کیو دور جا کر ماؤنٹیں سے ٹکراتا ہے اور ہمیشہ کیلے پتھر بن جاتا ہے اس کے بعد اب جینگ پہ یون کے پاس جانے لگتا ہے لیکن پہ یون اپنے سوڈز کو جینگ کے پیروں میں فیکتی ہے اور اپنے پاس آنے سے روک دیتی ہے کیا کیا اب اسٹون بنانے والا سرکل بہت زیادہ پاس آ گیا تھا وہ جینگ سے کہتی ہے کہ ہمیں ٹھیک نہیں ہو سکتی مجھے مر جانے دو اور ایمورٹل میشن کے ٹریجر کو حاصل کرو تب ہی اب اسٹون بنانے والا سرکل پہ یون کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اسٹون میں بدل جاتی ہے جینگ اسے بچانے کے لئے اس کے قریب جانے ہی کوش کرتا ہے لیکن پہ یون کے مرتے ہی وہ جگہ گائب ہو جاتی ہے اور جینگ ایمورٹل میشن کے اندر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو سبھی ٹرائلز کو کنڈٹ کر رہا تھا اور وہ ایمورٹل میشن کا اسٹیورٹ آفو تھا وہ جینگ کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو بکڑ کر اسے جیتنے کے لئے کونگریچولیشن بولتا ہے لیکن جینگ پہ یون کے موت سے بہت زیادہ اداستا آفو کہتا ہے کہ تین ہزار سال بعد آخر کار کسی نے ٹیشٹ پاس کری لیا اور یہ کہ کرو کشی سے ناشنے لگتا ہے جس کے بعد وہ جینگ سے اس کا نام پوچھتا ہے اس لئے اب جینگ اپنا نام بتا کر اگر آفو سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو اب آفو بھی اسے امنا انٹروڈکشن دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے ہی نیکشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی